فرینڈز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت زیادہ ٹیسٹی مٹھائی جسے بنانا بہت آسان ہے آپ اسے بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں اسے بنانے کے لئے آپ نے نہ ہی کچھ چاشنی بنانی ہے اور نہ ہی آپ کو گیس جلانی ہوگی بس آپ اسے بینہ گیس جلائے جھٹ پٹ پانچ س چھے منٹ میں تیار کر لیں گے اور یہ دیکھیں کتنی سوٹ اور کتنی اچھی مٹھائی بن کا تیار ہوئی ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کرنا چلے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہلے ایک مکسی کا جار لیا ہے اور اس میں ہم ہاف کف ہم نے ڈال لیا ہے شگر اور دو ڈال دیں گے ہم گرین کارڈیموم اور ان کو ہم ایک فائن پاورڈر بنا لیں گے دیکھئے ہم ان کا اس طرح سے ایک فائن پاورڈر بنا لیں گے اب اسے ہم ایک سائیڈ رکھ دیں گے اور ہم دوسرا مکسی کا جار لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ون کف ڈیسیکیٹیڈ کوکنٹ اور ہم نے یہاں پہ لیا ہے دس کاجو اور ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کف ملک پاورڈر اور اس کا بھی ہم نے ایک پاورڈر بنا لینا ہے فائن پاورڈر بنا لیں گے اس کا بھی اور یہ دیکھئے یہ اس طرح سے ہو جائے گا تھوڑا سا تو ہم نے اس کو اس طرح سے ہی بنانا ہے اس میں ملک پاورڈر اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو بھی ایک سائیڈ رکھیں گے اور ہم ایک لیں گے بول اور اس بول میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹیور سپون بھر کر فریش ملائی یہ گھر کے ہی دودھ سے اتری ہوئی ملائی ہے آپ چاہے تو آپ یہاں پر بازار کی فریش ملائی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے ابھی چینی کا اپنے پاورڈر بنایا تھا وہ اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور ہمیں اسے تب تک مکس کرنا ہے جب تک یہ ایک کریم کی فارم میں آ جائے گا اور اسے مکس کرتے ہوئے آپ کو دو سے تین منٹ لگ جائیں گی لیکن آپ نے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنے سے کیا ہوگا کہ ہماری مٹھائی میں جو ہے بہت اچھا ٹیکچر آئے گا اور ایک اس میں جو چینی کے موٹے موٹے دانے ہوتے ہیں وہ نہیں آئیں گے اگر آپ اس کو اس طرح سے ہی بنا لیں گے تو آپ کی مٹھائی میں بورے والا فلیور آئے گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے ابھی کوکنٹ کا اور ملک پاورڈر کا جو پاورڈر بنایا تھا وہ اور ہم اس کو بھی اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے اسے ہم ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لیں گے فرینڈز اگر آپ کو یہاں پر آپ کا یہ تھوڑا سوکھا رہ جاتا ہے تو آپ اس میں اور ملائی یوز کر سکتے ہیں لیکن جتنی کوانٹیٹی میں میں نے لیا ہے اگر آپ اتنی کوانٹیٹی میں لے رہے ہیں تو آپ کو اور کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنے میں ہی ہو جائے گا اور یہ اس طرح سے دیکھئے اس طرح سے بن کر تیار ہو جاتا ہے اب ہم نا ایک موڈل لے رہیں گے آپ کے پاس جو بھی ہو اور کوئی کنٹینر یا جو بھی آپ وہ لے لیجئے گا میں نے یہاں پر میرے پاس کانچ کا جو یہ تھا یہ ٹرے یہ لے لی ہے اب میں اس میں رکھ دوں گی بٹر پیپر آپ چاہیں تو لگائیے اور نہیں ہے آپ کے پاس تو اسکپ کر دیجئے بس اس کو ایسے ہی گریس کر لیجئے گا گھی سے اور اس سے بٹر پیپر کو بھی ہم ہلکا سا گریس کر لیں گے اور جو ہم نے ابھی مکشر بنایا ہے نا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ سارا مکشر ہم نے اس میں ہی ایڈ کر دینا ہے اور اسے اچھے سے ہم پریس کر کے اس طرح سے اس کو سیٹ کر دیں گے اب ہم اس پر تھوڑے سے ڈرائی فورس ڈالیں گے تو میں نے یہاں پہ پِسٹا کٹ کر کے ڈالا ہے اس طرح سے اور اس کو بھی ہلکا سا پریس کر دیں گے اور اس کو ہم نے اس طرح سے پریس کر دینا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر تھوڑے سے روز پیٹلز کا یوز کیا ہے میرے پاس تھے تو اس لیے میں نے یوز کیا ہے آپ کے پاس ہوں تو آپ یوز کر دیگا نہیں تو آپ اسکپ کر دیجئے گا اور ان کو بھی ہم اچھے سے پریس کر دیں گے یہ دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور ان کی خوشبو بھی اچھی آتی ہے اس میں اور اس کے بعد میں نے اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ٹین منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے آپ چاہیں تو آپ اسے فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اسے نکال لیں گے اور ہم اسے کٹ کریں گے فرینڈز آپ کو یہ مٹھائی اگر پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ملتوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھئے گا ملتوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھئے گا